آپ کا سواگت کرتا ہوں اور پرمشور کا دھنیواد کرتا ہوں کہ پرمشور نے ایک بار پھر سے ملنے کا افسر دیا آئیے ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور پراتھنا میں جائیں گے پرمشور میں تیرا دانس ہوں اور اسی سمیں پویتراتما جی پراتھنا کرتا ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ پویتراتمہ جو اس سمیں آن لائن جڑے ہوئے ہیں پویتراتمہ جی اسی سمیں ہم سب پویتراتمہ تیرے دانس مل کر آج ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو سنگاپور سے ملیشیا سے تھائی لینڈ سے یوکرین سے چائنہ سے انڈونیشیا سے پویتراتمہ ساؤنٹ فریقہ سے اور اس سمیں پویتراتمہ جی بھارت کے ہر کونے سے نیپال سے پاکستان سے پویتراتمہ جی آسٹیلیا امریکہ نیوجی لینڈ سے اسٹیلیا سے فرانس سے اٹلی سے جرمنی سے سویڈ جرلینڈ سے میرے پتا پویتراتمہ جی کہیں سے بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں پرمشور اسی سمیں دعا قطر سے دبائی سے پویتراتمہ مریشت سے پویتراتمہ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں ہماری برانچوں سے ہونگ کونگ سے کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں پرمشور اسی سمیں پویتراتمہ جی میں ان سے بنتی کرتا ہوں پویتراتمہ جی جب یہ اپنے وشوانس کو آج پیدا کریں پویتراتمہ جی میرے پتا پرمیشور کہ آج پویتراتمہ جی سچ میں تو ان کے وشوانس کو دیکھے اور پویتراتمہ جی ہم سب مل کر پروکے داز آج ان کے لئے دعا کرتے ہیں پرمیشور جیسے سچ میں پویتراتمہ جی یوشو نے پویتراتمہ جی یاجکوں کے ساتھ مل کر پرمیشور ندی میں پیر رکھا تو اس میں یردن ندی میں راستہ نکل گیا پرمیشور وہ جل تھم گیا سوک گیا پویٹراتمہ اسی سے میں راستہ بن گیا میرے پتا آج راستہ بننے پائے ان کے لئے شمسی کا نام ہے ہر ایک آنشیش کا راستہ ان کے لئے کھلنے پائے ہر ایک برکتوں کا راستہ ان کے لئے کھل جائے شمسی کا نام ہے بڑی بلیسنگ ان کے اوپر آنے پائے پرمیشن اور اسی سے میں پویٹراتمہ جی جنہوں نے بویا آج آنشیش کو دیکھنے پائے جو بچن کے بھوکیوں اور پیاسے ہیں پویٹراتمہ جن کی زندگیوں میں بڑی آنشیش ٹھہر نے پایا آجی شمسی ناصری کا نام پربو تو بلیسنگ دے شمسی کا نام ہے آمین میں ابھی براتھنا کر رہا تھا تو میرے سامنے نام آ رہے تھے اور میں دیکھ رہا ہوں کوئی بہنیں اور شیصوں میں وہ اپنے بچے کو لے کر بہت پریشان ہیں کوئی نشے میں کوئی گلت سنگتی میں چل رہا ہے پرمیشور کے آتما نے مجھے بہت سارے نام دکھا لیکن میں ایک نام آپ کو بول رہا ہوں سندیب میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ کے فیملی میں کوئی ایسا ہے جو نشے میں چلا گیا ہے جو نشے میں آپ کو اگر کوئی شراب پیتا ہے بیڑی پیتا ہے سیگریٹ پیتا ہے یا کوئی ایسا لڑکا ہے میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ پویٹراتمہ آپ سے بات کر رہا ہے آپ کو ان چیزوں سے علک کرنا چاہتا ہے آپ کے اوپر دیا کر رہا ہے آپ کی فیملی کے جو لوگ راتھنا کر رہے ہیں پرمیشور اس کو ریزلٹ دے گا میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ کرجے میں پویٹراتمہ نے مجھے کہا یادہ فیملی گوڑ نیوز ملے گا اب اسی سمیں پرمیشور کا آتما آپ کے اوپر سے اس کرجے کو اس بندن کو اس کرس کو آج سے میرے بولنے کے انصار آپ کے اوپر سے ختم کرے گا شمسی ناصری کے نام میں ایسے دیکھ رہا ہوں کچھ فیملیوں کے نام لے رہا ہوں جیسے آپ آپ کے گوت آتے ہیں آپ کے کاسٹ آتی ہیں جیسی پیچھے ہوتا ہے رٹھور میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ ویلیم فیملی آپ ہاؤز بنانا چاہتے ہیں آپ کو ہاؤز کی بلسنگ میں بڑوتری ہوگی شمسی ناصری کے نام میں میں ایسے دیکھ رہا ہوں تھاکور فیملی میں ایسے دیکھتا ہوں رٹھور فیملی ہیں جیسے دیکھ رہا ہوں کہ اسی سمیں گل فیملیاں آپ مکان کو بنائیں گے ایک ہوگا دو ہو جائے گا دو ہوگا تین ہو جائے گا آپ کو رینٹ پر چڑھانے کے لئے بھی پرمشور دے گا گوڈ نیوز دے گا آپ فلتے رہیں گے اگر آپ کا بھروسہ ہے پرمشور پر آپ فلتے رہیں گے شمسی کے نام میں آمین آمین یہ میں ایسے بیچ بیچ میں آج بہت سارے لوگوں کے لئے پروفیسی کروں گا اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سن سکتے ہیں اگر آپ بشواز کرتے ہیں آپ نے دیکھا بھی کہ بہت ساری بھوشیوانیاں جو جو کی گئی پرمشور نے وہ دکھائی لیکن ہم خاص کر اڑیسہ کے لئے دعا کریں گے آج کے پرمشور ان شہروں میں آشیش دے کے وہاں پر بہت ساری پرابلم آئی ہم سب ہاتھ اٹھاتے اور پراتھ نہ کرتے پتہ پرمشور ہم بنتی کرتے ہیں پویتراتمہ جی تو سچ میں پرمشور سچ میں جیسے نینوے کے لوگوں کو بچانے والا پرمشور تھا پویتراتمہ جی سچ میں میرے پتہ پرمشور ہم براتھ نہ کرتے ہیں اڑیسہ شہر کے لئے بھی کہ میرے پربو خاص کر جن لوگوں کے پویتراتمہ فیملیوں کی دھرگٹ نہ ہے موہ تو ہی ہے پویتراتمہ جی ٹرین میں میرے پتہ پرمشور میں ونتی کرتا ہوں پویتراتمہ جی تیرے سورک دودھ ان کے گھر میں بڑی شانتی کو دے پویتراتمہ جی سچ میں ان کے جو سچ میں کوئی ان کے کوئی اگوے چلے گئے ہیں پرمشور سنسار سے پویتراتمہ جی انہیں ہر ایک کام میں ہر چیز میں پرمشور ان کی فیملیوں کا سہارا توب بند پویتراتمہ جی یہ شواس کرتا ہوں پرمشور آج سے اڑیسہ میں پویتراتمہ جی ایسے کوئی نقصان ہونے بند ہو جائیں پرمشور یہ لوگ سچ میں جہاں جہاں بھی تیرے بھی ماننے والے لوگ ہیں وہ آشیش کو پائیش مسیح کا نام آپ کو پرمشور آشیش دے آج پوری دنیا میں لوگ اپنے زیون میں ترقی کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت بار وہ لوگ ترقی نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے زیون میں جب پرکشائیں آتی ہیں تو اسی سمیہ ان پرکشا میں ستھر نہیں رہ پاتے اور نراش ہو جاتے ہیں اور ڈمہ ڈول ہو جاتے ہیں بہت بار لیکن میں ایسے لوگوں سے بات کر رہا ہوں اس سمیہ پویتراتمہ آپ کی زندگیوں میں جو جو مجھے بتایا تھا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ پروفیٹ جی آپ کو بتایا تھا تو آپ روک بھی سکتے تھے لیکن نہیں روکے گا آپ کا وشواس پرمشور بھوشہ بانیاں اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں آگاہ ہو جائیں مان جائیں کچھ بھوشہ بکتا ہوتے ہیں وہ کڑک ہوتے ہیں جو ان باتوں کو اس کو بولنے کا اوڈر ہوتا ہے کچھ بھوشکتا ہوتے ہیں وہ لاغ لپیٹ کر کے ان کو بتاتے ہیں یہ الگ الگ گفت ہوتے ہیں جو پروفیٹ نے مجھے کہا کیسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا اس کے لیے بھوشہ بانی کر میں نے USA کے لیے بھی کیا ہے آپ کو سمجھ مرکے گا 24 25 کے لیے بھی کیا ہے مутی صاحب کے لیے بھی کیا ہے پرداد انتری صاحب کے لیے بھی کہ پھر جیتیں گے میں کیا کہاں پھر یہ بھی کہا ہوا ہے کہ وہ سنیاز لیں گے اوہ دیکھو میں تو beter پیش سے بول رہا ہوں لیکن میری بات کو ابھی اچھا نہیں لگے گا بہت لوگ گلت کمنٹ کریں گے بہت لوگ کچھ کریں گے لیکن میں کیا کر سکتا ہوں پرمیشور پہلے سے بائیبل میں بتا چکا ہے ایسا آراجیا آئے گا ایسی ایسی چیزیں آئیں گی مطلب کی لیکن ان سمیں میں جو لوگ بھروسہ رکھیں گے تو پرمیشور کام کرے گا مطلب بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ بائیبل میں لکھائی ہے لڑائیاں ہوں گی جھگڑے ہوں گے ایکسیڈنٹ ہوں گے فلانا ہوں گے فلانا ہوں گے لیکن ایسے آپ کو کلیر کر کے کوئی نہیں بتاتا یہ کلیر کر کے بتا رہا ہوں یہ پرمیشور پہلے میں نے میرے اوپر آشیز دیئے کہ پورے ورلڈ میں شکتہ ہونے کی آشیز کہ میں پورے ورلڈ کے اندر کھول کے ان باتوں کو بتاؤں کچھ قانونوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کی وجہ سے نہیں بتا پاتے کئی بار لیکن پربو کا نگرہ سے جو ہمیں پرمیشور بتانے کے لئے بولتا ہے ہم مدھارن سے بتاتے ہیں اور وہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ پرمیشور آج آپ کی زندگیوں میں بلیسنگ کو دے گا پبیتر آتمہ دیکھو نام بتانے کو ہم پربو ہمیں نام بھی کلیر بتاتا ہے لیکن ہم کچھ الفیبیٹک سے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کوئی نراش نہ ہو اس بات کے لیے آپ کو بشواس کرنا ہے کہ آج جو آپ کے لئے بولا جائے گا جو آپ کے لئے کرا جائے گا میں لکھوں گا اس بھوئی شوانی کو اور پریئر کروں گا پبیتر آتمہ میری زندگی میں کام کرے گا تو آئیے ہم بچن کی سیوکائی میں جائیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں پبیتر آتمہ جی پراتھنا کرتے جو لوگ آج بچن کے بکھے اور پیاسے ہیں پبیتر آتمہ جی آتیس گننی ساٹھ گننی سون گنا فلونتونے پائنش مسیح کے نام میں آمین جیسے آپ نے پچھلی بار سنا تھا کہ لکھے ہوئے پر جور دیتا ہے پرمشور آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں گورنمنٹ بھی لکھے ہوئے پر جور دیتی ہے دودھ والا بھی لکھے ہوئے پر بشواس کرتا ہے کہ لکھا ہے ڈائری کے اندر کریانے کا حساب بھی لکھے ہوئے پر ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کہ ہمارا ٹوپک ہے کہ پرکشہ میں ستھر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر کہ پرکشہ میں ستھر رہے ہیں آپ کے اوپر کیسی بھی پرکشہ ہیں لیکن آپ کو ستھر رہنا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر لوگ ترقی کر رہے ہیں لیکن ترقی کرتے ہیں کرنے کے بعد جب ان کے جیون میں کوئی پرکشہ آتی ہے تو اسی سمیں وہ اپنا بھروسہ توڑ دیتے ہیں وہ پرکشہ میں ستھر نہیں رہ پاتے ہو سکتا ہے کہ آج آپ میں سے کسی کا کوئی دکھ میں ہو مسیبت میں ہو بیماری میں ہو ایک پرستیتی اور خراب آ جاتی ہے جب بیٹ سیچویشن ہی ہوتی ہے تو ایک اور خبر آ جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ ایسے بار بار آپ کے گھر میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہو لیکن آپ ان پریشانیوں کو دھیل رہے ہیں بار بار لیکن پویتر آتما نے مجھے کہا جو لائیو دیکھ رہے ہیں آج آج ان کی پریشانیوں کا آخری انت ہوگا شمس جی ناصری کا نام ہے آپ کی مسیبتوں کا انت ہوگا آپ کے نقصان کا انت ہوگا کہ آج اس شیطان کا انت ہوگا آج اس شیطان کی آخری رات ہوگی جو آپ پر حملے کر رہا ہے جو اٹیک کر رہا ہے میں اسی سے میں بھوشہ بانی کرتا ہوں کسی سے میں وہ اٹیک بند ہو جائیں آپ کو ریسیو کرنا ہے کہ آپ بشواس کرتے ہیں لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا بچند سے کہ پریشانی آتی کیوں ہے اور کیسے جاتی ہیں آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے لیکن بائیبل کہہ رہی ہے کہ مسیبتوں میں آپ کو ستھر رہنا ہے جب آپ مسیبتوں میں ستھر رہتے ہیں تو پرمیشور آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے کئی بار ہم لوگ مسیبتوں میں ستھر نہیں رہتے اس لئے پرمیشور ہمارے جیون میں کام نہیں کرتا لوگ نہیں جانتے پرمیشور بشواس کا پرمیشور ہے اور ہمارے موں کے شبدوں کا پرمیشور ہے لیکن موں کے شبدوں کو سننے والا بھی پرمیشور ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اتنا جانتے ہیں کہ موں کے شبدوں کا پرمیشور ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں موہ کے شبدوں کو سننے والا بھی پرمیشور ہوں اور تمہارے منوں کو جانچنے والا بھی پرمیشور ہوں اس کا مطلب کہ آپ کے من میں کیا چلتا ہے وہ جانتا ہے آپ کیا بولتے ہیں وہ جانتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں وہ جانتا ہے اس لئے ہمیں اپنے سوچنے بولنے پر اپنے من پر ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے پراتھنا کرنا ہے اگر آج بھی آپ ان چیزوں میں گھبرائے ہوئے آپ کسی پریشانی میں ہے تو جب انسان مصیبتیں اور پرکشائیں آتی دیکھتا ہے تو اسی سمیں تین گلتیاں کر بیٹھتا ہے میں دکھا رہا ہوں سکرین پر وہ تین گلتیاں آپ لکھ سکتے ہیں کیسی؟ کہہ رہا ہے کہ وہ پرکشاں میں موں سے گلت انگی کار کرنے لگتا ہے گلت بونے لگتا ہے بار بار اپنے موں سے کڑ کڑانے لگتا ہے جیسے اسرائیل کے اندر جب اسی سمیں اسرائیلیوں کو کھانے کو نہیں ملا پانی پینے کو نہیں ملا تو اسی سمیں وہ پرمیشور پر بڑھ بڑھانے لگے تو اسی سمیں ان کے موں سے پرمیشور سن کر نرگمن کے پندرہ کے چھپیس میں بولتا ہے کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ انہیں ماف نہیں کروں گا کتنا بڑا کروت کر رہا ہے پرمیشور کہتا ہے انہوں نے میرے سے لینے کے بعد سب کچھ کھانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ کڑ کڑا رہے ہیں میرے خلاف تو اسی سمیں پرمیشور ہر چیز کو ماف کر سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھنا ہے اگر آپ کڑ کڑاتے اور بڑھ بڑھاتے ہیں تو بہت باری سمسیائیں آپ کے جیون میں آتی ہیں بہت ساری سمسیائیں اس لیے آتی ہیں اس لیے پرکشہ میں لوگ گر جاتے ہیں مصیبتوں میں گر جاتے ہیں چرچ میں سے بیک سلائٹ ہو جاتے ہیں اپنے چرچوں میں پرچار کرنا چیز بات کا کہ پرمیشور کڑ کڑانے اور بڑھ بڑھانے والوں کا پرمیشور نہیں ہے کیونکہ ان کا جو سفر تھا جب وہ مشر سے نکلے تو اس سمیں انہیں وہ جنگل جو پار کرنا تھا جو انہیں مشر سے نکلنا تھا اسرائیلیوں کو تو اسی سمیں وہ گیارہ کلومیٹر کا سفر تھا اور اسی سمیں لیکن کیا کرنا ہے وہ چالیس سال ان کو لگ گئے کیونکہ انہوں نے پرمیشور کے سامنے بڑھ بڑھایا کڑھ کڑھایا تھینکس نہیں کیا آج بھی بہت سارے لوگ اپنے مو کے جو شبد ہیں اس پر گور نہیں کرتے اور وہ گلتیاں کر بیٹھتے ہیں نہ وہ پسچا تاپ کرتے ہیں لیکن وہ صرف یہ کہتے ہیں پرمیشور کوئی گلتی ہوئے تو ماف کریے پرمیشور کہتا ہے ٹھیک ہے جب میرا من کرے گا کر دوں گا تو آپ کو اسی سمیں وشوانس کرنا ہے جب آپ کو سیکھایا جا رہا ہے تو آپ کو سمجھنا ہے آج جو میری بات کو لکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے آپ کی پریشانیوں کا انت ہوگا آج سے شمسی کے نام میں آپ کو وشوانس کرنا ہے کہ یہاں پر اس لیے کرنا ہے موسیٰ کو پرمیشور نے کہا کر اب ان کے کڑکڑانے اور بڑھ بڑھانے کا انصہ ہے چالیس سال تک یہ سمجھا کو دیکھیں گے چالیس سال کے بعد میں نے وہ دوں گا جو یہ مانگ رہے ہیں آج ہو سکتا ہے کہ آج آپ کا سفر صرف چار دن کا ہو آپ کو چار مہینے کا ہو لیکن آپ نے چار سال لگا دیئے ہو آپ کے پاس بچہ نہ ہو چار سال لگا دیئے ہو آپ کے پاس نوکھری نہ ہو چار سال لگا دیئے ہو آپ نے لیکن ہمارے موں کے شبدوں کے قارن کہا پرمیشور کئی بار کہا مسیح لوگوں سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے بائیبل میں لکھا بجن سہیتہ میں کہ برائی کرنے والوں سے پرمیشور کہا ویموک ہو جاتا ہے ویموک مطلب کہ اتنی دور جتنی دور آسمان ہے دھرتی سے پتہ بھی لگتا کتنی دور ہے اتنی دور چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم موں سے غلط انگی کار کرتے ہیں تو پرمیشور اسی سمیں ہمارے جیون میں وہ جو کام ہونا ہوتا ہے تو اس کو روک دیتا ہے اس لئے آج آپ کو ہاتھ اٹھا کر بولنا ہے پرمیشور میرے بچوں سے یا مجھ سے کوئی بھی میرے موں سے کوئی غلط انگی کار ہوا ہے اس کے لئے میں شما بانگتا ہوں پویتر آتمہ میں بھی آج شما بانگتا ہوں کوئی میری سیوکائی میں کوئی بھی پویتر آتمہ کسی کے خلاف یا کوئی پریواری خلاف کوئی بھی کسی کے خلاف بولا گیا پویتر آتمہ شما کاری شماسی کا نام میں آپ سمجھے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیوں میں مانگ رہا ہوں کیونکہ آج پرمیشور آپ کو سیکھنے کے لئے اور ہمیں بھی سیکھنے کے لئے بتا رہا ہے تو ہم تین پویٹس کو دیکھتے ہیں پرکشا میں موں سے غلط انگی کار کر بیٹھتا ہے دوسرا کہہ رہا کہ بروسہ توڑ دیتا ہے بروسہ توڑ دیتا ہے بروسہ توڑ دیتا ہے اور پرانتھنا میں آلسپن کرتا ہے اس کا بول سیکیورٹی کو پولیس والے کو پرانتھنا میں آلسپن کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آلسپن کہہ رہا ہے اس کا مطلب جب پرکشایاں آتی ہیں سمجھایاں آتی ہیں تو اسی سمیے ایک ویکتی کا بشواس ٹوٹنے لگتا ہے اور اسی سمیے وہ پرانتھنا کرنے میں بولتا ہے چھوڑ یار کوئی کام تو بننی رہا چھوڑ پرے پراتھنا کرنا چھوڑ پرے چر جانا چھوڑ پرے بائبل پڑھنا تو اس کا مطلب کہ وہ غلط انگی کار کر رہا ہے اس لیے وہ بڑھ بڑھانے لگتا ہے پرمشور اس کا پرمشور نہیں ہے یاد رکھنا اسی سمیے وہ سمجھا کو دیکھتا ہے یہاں پر رتپتی کی کتاب اکتیس کے بتیس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یاکوب کے جیون میں بڑی بڑی پرکشا ہی ہیں یاکوب کے لائف میں کیا ہوا کہ اس کا بھائی احساب اس کو مارنے پر ہے اور اسی سمیے مارنے پر ہے وہ دوڑا جا رہا دوڑا جا رہا بھاگتا جا رہا اس کی ماں نے کہا تو ماما لوبان کے یہاں پر چلا جا اور اسی سمیے وہ ماما لوبان کے یہاں پر چلا جاتا ہے اسی وشوان سے جاتا ہے کہ شاید میرا ماما میری ہیلپ کرے گا لیکن اس کا ماما کہتا ہے کہ میں تو ایک کوئی کھانا پینا کیوں کھلا ہوں کہتا ہے کہ تو یہاں پر کام کرے گا تو میں تیری ہیلپ کروں گا تو اسے بھیڑ بکرییاں چگاتا ہے ادھر ادھر پشو کے لئے کام کراتا ہے بڑے سارے کام کراتا ہے لیکن اسی سمیے اور اس کے بعد اسے شرط رکھ دیتا ہے کہ جب بھی تو شادی کرے گا تو اسی سمیے کہا ہے کہ جب سات سال تیرے پورے ہو جائیں گے تب میں اپنی لڑکی کو دوں گا تو اسی سمیے مطلب کہ اس کے ساتھ اس نے اپنی پرکشاہ میں اتنا اپنے دنوں میں مسیبتوں میں سمسیاؤں میں پرمیشور کو چھوڑا نہیں ہے نہ اس نے اپنے دیکھ بھی دن اس نے آلس کیا لیکن یہ اتنا بڑا سنت بھی اتنا بڑا یاجک بھی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جگہ پر یہ چوک کر بیٹھا ایک جگہ پر یہ گلتی کر بیٹھا مطلب کہ اس نے اپنی لائف میں سب کچھ کیا لیکن ایک جگہ یہ چوک جاتا ہے ہم دیکھتے کیا ہوا یہاں پر ہاں ہاں پڑھیں گے دیکھو لکھا جس کی یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اس کا ماما لوبان کے یہاں سے ایک دن یہ پریشان ہو کر اپنی پتنی کو اپنی فیملی کو نکلنے کیلئے بولتا ہے اور کہتا کہ اب ہم یہاں سے نکل جائیں گے ہمیں پیسہ ملے نہ ملے مزدوری ملے نہ ملے اب ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے ہم نکل جائیں گے جب یہ نکل رہے تھے تو اسی سمیس کی پتنی نے کیا کیا اس کی پتنی نے اسی سمییں جو اپنے باپ کی بڑی اچھے اچھی مورتیان تھی اچھے اچھی فورٹ میں تھی آپ کو پتہ ہے جب وہ عورتیں نکلتے ہیں کرائے کے مکان سے وہ کیا کرتے ہیں وہ سندر سندر چیزیں اٹھا لیتی ہیں ان کے جھاڑوں بھی اٹھا لیتی ہیں وہ مکان والک کے پہچے بھی اٹھا لیتی ہیں لوگ کچھ نہیں چھوڑتی وہاں پر تو یہاں پر یہ عورت نے بھی یہی کیا کہا ہے جس کسی کے پاس تو اپنے دیوتاؤں کو پائے سو جیتا نہ بچے گا مطلب کون بول رہا ہے یہاں پر اس نے الزام لگا دیا کچھ تو وہ دکھ میں تھا کچھ تو وہ پریشانی میں تھا یاکوب لیکن اس سمعے میں اس کے اوپر ایک الٹا چوری کا بلیم لگا دیا تو انہیں میری سونے کی مرتیاں چورا لی تو انہیں میرا یہ لوکٹ رکھ لیا تو انہیں میرے چاندی کی چیزیں رکھ لی اور اس سمعے پریشان ہو جاتا ہے بیچارہ اتنا اتنی ٹیم و ٹیشن میں اتنی پریشانیوں میں اس کے پاس ایک سے ایک پرکشاری ہے اور یہ کیا کر رہا ہے اور اس سمعے یہ مو سے بول بیٹھتا ہے بولتا ہے کہ رہا کہ اگر کسی نے چورائی ہو تیری چیزیں کہ رہا کہ وہ زندہ نہ رہے اور اس کو یہ نہیں پتا ہوتا لکھا کیونکہ یاکوب نہ جانتا تھا کہ راہیل اس کی پتنی اس کی وسطوں کو چورا لے گئی ہے اسی کی لڑکی اسی کی پتنی کہہ رہا کہ اس نے چورا لی ہے اور الٹا آپ کو ایک اور چیز بتا رہا ہوں کہ وہ اس سمعے میں وہ گروتی تھی اور جب وہ گروتی تھی تو اسی سمعے اس کے باپ نے جب اس کی چھانبین کیا کہ یہاں پر کیا چوری کا تو نے تو نہیں چوری کی ایک تو اس نے جھوٹ بولا اور اوپر سے وہ گروتی ہو کر مورتیوں کے اوپر بیٹھ گئی اور اسی سمیہ جب وہ بیٹھی تو اسی سمیہ میں نے کہا ہوں وہ شراب اس کے اندر چلے گئے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اسی سمیہ اس کا مطلب کہ ہمارا کہیں پر کھڑے ہونا ہمارا بولنا ہمارا بیٹھنا پرمیشور دیکھتا ہے اس لیے پویتر آتمہ بائیور بولتی ہے کہ تو ایسے مارگ میں نہ کھڑا ہو ایسے ایسوں کی سنگتی میں نہ بیٹھ تو آپ کو سمجھا رہا ہوں اس بات کے لیے کہ اتپتی کے پینتیس کے ٹھارا میں کیا ہوتا تھوڑے دن کے بعد کہ اس کی پتنی بچہ جننے کے بعد مر جاتی ہے اور یہ کیا کرتا ہے دیکھو کیا لکھا اتپتی پینتی کے ٹھارا میں ایسا ہوا کہ وہ مر گئی اور پران نکلتے نکلتے اس نے اس بیٹے کا نام بنونی رکھا پر اس کے پتی نے اس کا نام بنیامین رکھا دیکھو کیا کر رہا ہے اس کا مطلب کہہ رہا ہے کہ اس نے کیا کیا اس نے اس کی پتنی مر گئی اور پرانڈ نکلتے نکلتے اس نے اس کا نام بھی رکھ دیا کہ اس کی وجہ سے میں مر رہی ہوں ایسا نام رکھ دیا کہ بینوں نہیں اور اس کے بعد اس کے پیتا نے آکر اس کا نام چیز کر دیا کہتا ہے اس نے تو کہہ رہا یہ تو میرے لیے اچھا نہیں آیا لیکن کہہ رہا کہ میری پتنی کو لے کے چلا گیا لیکن آج ہو سکتا ہے کہہ رہا کہ آج نام بدل رہے ہیں لوگ گھر بدل رہے ہیں لوگ لیکن پرمیشور کا آتما کہہ رہا ہے کہ اپنا من نہیں بدل رہے اپنا سباو نہیں بدل رہے یہاں پر سب کچھ کر رہے ہیں لیکن یہاں کیا کرنے کی ضرورت تھی کہ اس کو اپنی گندی habit کو change کرنے کی ضرورت تھی اپنے ان وچاروں کو change کرنے کی ضرورت تھی کہ جس کارن سے اس نے اپنے موں سے یہ بات نکال دی تھی تو آج یہ کیا کر رہا ہے یہاں اسی سمیہ یہ بات بول رہا ہے اپنے آپ کہ پرمیشور یہ جان نہیں پا رہا ہے لیکن اس کی یہ گلتی نکلی کہ اس نے اپنے موں سے اپنی پتنی کے بارے میں بول دیا تھا کہ اگر کسی نے چوری کیا تو مر جائے مطلب آج یہاں پر اور سی سمیہ اس کی پتنی تھوڑے دن کے بعد مر گئی اس کا مرنے کا ٹائم نہیں تھا وہ بچہ جنری تھی لیکن کیوں مر گئی کیونکہ اس نے اپنے موں سے نکالا تھا ایک بار کیا ہوا کہ ایک عورت تھی اور وہ اپنے پتی کے روج آپ کو پتہ جب پتی جب کام سے آتا ہے تو اسی سمیہ جب وہ پرس اپنا پینٹ جب کھنٹی پر ٹانگتا ہے تو اسی سمیہ لوگ عورتیں کیا کرتی ہیں ان کے پرس میں سے پیسے چورا لیتی ہیں اس میں سے جب وہ سو رہا تو دیکھ رہی ہوتی ہے سو کانوٹ دو سو کانوٹ ہجار کانوٹ خاص کر یو پی میں تو جروری ہے یہ کام تو وہاں پر چلتا رہتا ہے مطلب کی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں اور اسی سمیہ اس نے سوچا ہے شاید میرے پتی کو نہیں پتا ہو گا کبھی چوری ہو رہا تھا ایک دن اس کو گصہ آ گیا اور اس نے اس گصے میں کیا کہا اس نے گصے میں اپنی پتنی کو ہی اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میری پتنی چوراتی ہے اور اس نے کہا جو میرے پرس میں سے چوری کرتا اس کی ٹانگ ٹوٹ جا اور بھائی صاحب دیکھو فوٹو سکرین پہ اور پتنی بھائی صاحب پڑی وہاں پر ہسپٹل میں اور اس کی ٹانگ ٹوٹ رہی رکشے پہ آئی بیٹھی آئی فون کر رہی کھری بھائی لے جا کھری کیا ہو گیا کھری ٹانگ ٹوٹ گی کھرا کل ہی مو سے نکالا تھا آج ہی ٹانگ ٹوٹ گی یہ کیسے ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یاکوب جو ہے کھرا نہیں سمجھ پایا لیکن آج گا یاکوب تو سمجھ لے کہ ہمارے ہی مو کے شبدوں کو پرمیشور سنتا ہے ہم اپنے مو کے شبدوں کے قارن کئی بار پھس جاتے ہیں اس لیے گیارہ کلومیٹر کا سفر چالی کلومیٹر چلا گیا نیتی بچن کے چھے کے دو میں لکھا تو اپنے مو کے شبدوں سے پھسا تو اپنے مو کے بچنوں سے پھکڑا گیا آج بتا رہا ہوں کہ آپ کو بچاو کے لیے کیا کرنا ہے اگر آپ اپنے مو کے شبدوں کے قارن ہو سکتا آج کوئی بیمار ہو ہو سکتا آپ کی کڑنیاں خراب ہو آپ کے پیٹ میں درد ہوتا آپ کہتے ہیں ہو لگتا ہے مجھے کڑنی خراب ہوگی ہے ہو ڈیمیج آپ کو نہیں بولنا ایسی بات ہو سکتا ہے ڈاکٹر ریپورٹ میں دکھائے کہتا ہے تیرا بچہ ٹیڑا ہے اس کو بولو اب تیرا دماغ ٹیڑا ہے ہم پراتھنا کریں گے یہ سیدھا ہو جائے گا کیونکہ بائیبل میں لکھا کہ وہ ٹیڑوں کو سیدھا کرنا جانتا ہے حالیلویہ آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں اگر آپ کی ساز ٹیڑی ہے آ جانا سیدھی ہو جائے گی میں کہا رہا ہوں کہ اگر آپ کا باپ ٹیڑا ہے میں کہا رہا ہوں پراتھنا کر کے دیکھنا سیدھا ہو جائے گا بچہ ٹیڑا ہے سیدھا ہو جائے گا میں یہ نہیں کہا رہا ہوں ٹیڑا ہے وہ سیدھا ہو جائے گا آپ کو پراتھنا کرنی ہو اور پرمیشور سب کو سیدھا کرے گا کوئی مارگ اگر ٹیڑا ہے وہ سیدھا ہو جائے گا ہر کام سیدھا ہو جائے گا آپ کا عیش و مسیح کے نام میں آپ کو اس بلیسنگ کو لینا ہے اپنے اندر کہ پویٹر آتمہ آپ سے تیار کرتا ہے اپائیں بتا رہا ہوں کہ اپائیں کیا ہیں کہ نمبر ایک کہہ رہا کہ دو اپائیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو بچام کے لیے کہہ رہا پرکشا میں موں کو سنبھالیں پرکشا میں آپ کو اپنے موں کو سنبھالنا ہے کیونکہ پہلا پترس میں بھی لکھا کہ وہاں پر تین کے دس میں کہہ رہا کہ اپنی جیب کو روکے رہے اگر تو اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے جیب کو روکے رہے تو یہ آپ کو سب سے پہلا پوائنٹ ہے پھر دوسرا کہہ رہا پرکشا کو دیکھ کر پرانتھنا میں آلس نہیں کرنا بہت لوگ جب پرکشا ہی آتی ہیں تو اسی سمیں جب ان کو کوئی بیڈ نیوز کی پتہ لگتی ہے اوہ تیری رپورٹ کرا دی کسے نہیں اوہ تیرا بچا ماں گر گیا تو اسی سمیں آپ بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں کیسے سولیشن نکلے گا لیکن کچھ لوگ کرا نہیں سیکھتے وائی ویل پڑنے کے بعد بھی یہیشو مسیح جب ناؤ میں تھا تو چیلے دوڑ کے اپنے باپ کو بتا رہے ہیں ہلو کیا ہو گیا یہیشو مسیح نے ان کو کیوں ڈانٹا اسی لئے ڈانٹا کرا آلسی کہیں کہ آج بہت سارے لوگ جو ہیں کرا رات کو ایک بات بتا رہا ہوں جب میں پاسٹر بنا نہیں آنا تو میری کلیشیاں بڑھنے لگی اور اسی سمیں ایک ویتی نے مجھے فون کیا تو اسی سمیں رات کے دو بج رہے تھے کہہ رہا بھائی صاحب میری بحث بہت دھاڑ مار رہی ہے میں نے کہا بے کھو کوئی کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا اس کو کہ میں نے کہا بھائی صاحب آپ خود پراتھنا کر کے دیکھو کہتا کہہ رہا نہیں جی دیکھو آپ پراتھنا کرو ہمارے سے تو کچھ نہیں ہو رہا بحث بہت دھاڑ مار رہی ہے اس کا مطلب کیا تھا میں سمجھ گیا کہ وہ وقتی آلسی ہے وہ وقتی پراتھنا نہیں کر رہا اس کو نیداری ہوگی اس نے کہا چل پادری کو فون لگا دینا تو آپ کا اس کا مطلب کیا ہے مطلب سیکیورٹی گارڈ ہم تو سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتے ہیں راتوں کو بھی جاگتے ہیں لیکن آپ جب پراتھنا کرتے ہیں ہم تو کریں گے ہم تو ایٹی ایم مشین آپ کے لیے جب مرضی آ کر آپ نکال سکتے ہیں پراتھنا کرا سکتے ہیں لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کے جیون میں آلس ہے پراتھنا کرنے کا آپ کے جیون میں آلس ہے میں کہا رہا ہوں کام ہوا یا نہیں ہوا آپ کر کے تو دیکھو پرمیشورٹ ریزلٹ دے گا آپ کو ایشو مسیح کے نام میں آپ کے جیون میں کام کرے گا ایشو مسیح دیکھ رہا تھا